بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے دہی مرگ بنی ہمارے بہت سارے جو دیہاد میں رہتی ہیں پنجاب میں تو یہ اب ٹرینڈ کم ہو رہا ہے گاؤں وغیرہ میں لوگ مرگی رکھتے ہیں لیکن کھلی جگہ جہاں تھالکہ لکہ ہے چولستان ہے اور لیہ بکر یہاں رورل پولٹری شروع سے بہت زیادہ ہے اب بھی لاہور میں دیسی مرگی ہیں یہ کھلے علاقے جو ہیں ان میں لوگ پالتے ہیں اور اسی کا دیسی جو اورگینک مرگی آ رہی ہے اور اس کی بھی دن بہ دن شاٹیج ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ مرگی کی جو خراک ہے وہ اگر گندم بھی آپ پر ڈالیں اس کو تو سو گرام تو اس کی قیمت دیکھیں گے اور اس کی پرڈیکشن جیسے مصری مرگی تھی دیسی مرگی تو خود ہی ختم ہوگی جو چیز فائدہ مند نہیں ہوتی وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جاتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں خود ہی اپنی موت مر گئی اپنی موت خود ہی مر گئی تو یہی چکر جو ہمارے جانوروں میں بھی ہونے جا رہا ہے فیڈ دن بہ دن زیادہ مہنگی ہو رہی ہے اور فلٹلائزر بجلی کی جو یونٹ ہیں اور پانی کی قیمت ہیں ہر چیز بڑھ رہی ہے مرگی کی طرح ہمارے جو جانور ہیں ان کی پیداوار بھی بہت تھی کم ہے تو یہ ساری کوششیں جو ہم کر رہے ہیں کہ اس کو آسان بنایا جائے روز روز جو چارہ کاٹنے کی بجائے سائلج اور ان کو جو ہم اکنومیکل طریقے سے باق کفائت شاری سے ان کو پالیں اور ان سے بہتر منافع بھی لیں اور یہ منافع بکش ہو بھی سکتے ہیں جس کے لیے یہ ساری کوششیں کی ہیں آپ نے ویڈیو دیکھتے ہوں گے میری لیکن آج کا ٹاپک مربیوں پہ ہے مربیوں میں سرکاری طور پر بیس پچیس سال پہلے یہی تھے جو سکسٹی فور سکسٹی فائی میں پی آئیے سٹار کروس شیور جب پی آئیے منافع بکش کمپنی تھی تو اس نے امریکہ میں ہوتل بھی لیا اسی طرح ہماری جو پولٹری میں پی آئیے شیور سٹار کروس اس نے لیئر اور برائلر انٹروڈیوز کرائی اور یہ پولٹری سیکٹر شروع ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر میں انہوں نے گروت کی اور اس کے بعد مختلف فیزز آتے رہیں اس میں عامل لیول کے لوگ آگئے چھوٹے لوگ آگئے اور کرزے پہ جو کریڈٹ پہ چوزا کریڈٹ پہ فیڈ اور اس طرح کا کام چلتا رہے اس کے بعد بڑے گروپ آگئے جنہوں نے جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ چھوٹی کو کھا جاتی ہے تو انہوں نے یہ ختم کر دیا اور اب کروڑوں روپے کی گیم ہے اور فیڈ فیکٹریاں بھی ان کی ہیں ہیچریز بھی ان کی ہیں اور کنٹرول بھی وہی کرتے ہیں جو بگ گروپ ہے پولٹری میں یہ جو ٹیکسٹائل کے برابر یہ گروپ ہے جتنی انویسٹمنٹ ٹیکسٹائل میں ہے اس کے برابر یہ پولٹری انڈسٹری ہے اور اس پہ اب بگ گنگز جس کو کہتے ہیں ان کا ہی کنٹرول ہے اور وہی قیمت بھی کنٹرول کرتے ہیں اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ان کا پورا کنٹرول ہے جب انڈا وہ خود نکال کے ہیچری سے پانچ رپے کا پڑتا ہے وہ فارمر کو ساٹھ رپے کا ملتا ہے یا دوسرے جو بڑے اور اسی طرح ان کا کنٹرول میں ہے پرائیسز جیسے اب فیڈ میں ہوا ہے تو ان کے سائلو پچاس پچاس سو سو ٹنکے تو ساری مکی وغیرہ ساری خرید کے آگے یہ اپنا جو رول جو مارکیٹ فورسز میں یہ منابلی گروپس ہیں جو اپنا جو غریب آدمیوں کو مارنے کے چکر میں ہیں کہ عام آدمی بھاگ جائے اور یہی آپ دیکھیں کہ مرگی دیسی نہیں نظر آتے وہ خود ہی اپنی موت مار چکی ہے کہ اس کی فیڈنگ کاؤسٹ زیادہ ہے اور اس سے انڈے جو اسی نوے انڈے دیتی تھے وہ دیکھنے بھی نہیں ملتی اب پرائیوٹ سیکٹر میں آسٹرلوب اور دوسری مرگی آئی ہیں یہ لوگ دیہات میں رکھتے ہیں اس میں گرمیوں میں تو کھلی جگہ جس جگہ ہے وہ چارہ وغیرہ کاتی ہیں کیڑے پروٹین لیتی ہیں تو گندم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تھوڑا بہت ڈال دیتے ہیں لوگ تو اس سے ان کو کچھ بہتر انکم ہو جاتی ہے میں آج یہ آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس مرگیاں ہیں بیس بیس پچیس پچیس مرگیاں یا اس سے زیادہ تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سردیوں میں کہ یہ انڈے نہیں دے رہے ہیں اب انڈے گرمیوں میں تو ان کو کیڑے جو پروٹین ہیں جو آم روڑیوں پہ یا پتے گلے ہوئے اس کو جب وہ نکالتی ہیں تو اس سے وہ پروٹین لیتی ہیں سردیوں میں یہ سلسلہ رک جاتا ہے سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیڑے بھلا وغیرہ پہ دیکھیں کوئی کیڑا اور کوئی پتنگا وہ سب ختم ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان کی پروٹین ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کو اس وقت ہی انڈے کا ریٹ بہتر ہوتا ہے اور اسی وقت خود بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کھانے کے لیے انڈے ان کو سردیوں میں نہ ملیں تو اس کا کیا فائدہ ہے وہ پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ مرگیں انڈے کی نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری فیڈ ہے اینیمل فیڈ ویسے تو وہ مرگیوں کی خراق لیدہ لائیں گے ایک بوری وہ بھی لی ہوگی ساری فیڈ مینگی ہو تو ان کے لیے جو ایک تو وہ فیڈ ڈالیں اب جس کے پاس ہماری فیڈ جو ہم نے جو لانچ کی ہے اس میں کوئی فیڈ بھی اس میں ٹاکسن بائنڈر ہے وہ کوالٹی شو کرتی ہے جو فیڈ کوالٹی جو بڑے پولٹری گروپس نے اینیمل فیڈ اس لیے لگائے ہیں کہ اس میں جب ٹاکسن لیول تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو وہ اینیمل فیڈ میں کر دیتے ہیں مرگی سب سے سینسٹیو ہے اس میں تھوڑا سا بھی گڑ بڑ ہو جائے ٹاکسن آ جائے اولی جو ہوتی ہے تو وہ مر جاتی ہے تو اس پہ ہم نے ٹرائل کیے ہیں تو وہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں خاص کر تیرہ نمبر فیڈ یا جو سات نمبر ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ یہ اس لیے ہے کہ جس نے بیس پچیس یا دس بارہ مرگیاں رکھی ہیں اور اس کے پاس فیڈ بھی ہے تو وہ اس سے وہ سو گرام پچاس گرام صبح پچاس گرام شام کو سردی ہے اور دوسرا جو اہم چیز ہے وہ مرگیوں میں آپ نے چودہ گھنٹے لائٹ دینی ہے آج کل ویسے ہی فوق ہے اور سورج جو ویسے بھی سات گھنٹے چھے سات گھنٹے نکلتا ہے اس کے بعد مغرب پانچ بجے ہو جاتی ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ انرچی سیور لگائیں اس کو لائٹ کی ضرورت ہے لائٹ جو پیچٹری گلینڈ ہے اس کے دماغ میں مرگی میں اس سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈے پیدا کرتی ہے تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اس کو فیڈ ڈالیں اگر زیادہ ہیں تو مرگیوں کی فیڈ جو ٹونٹی سی پی ہے ہمارے بھی جو تیرہ نمبر فیڈ ہے ٹونٹی سی پی ہے اور اس میں وائٹامن، منرل، کیلشیم سب ہے لیکن ہم نے وہ پولٹری کے لیے لانچ نہیں کی تو جن لوگوں کے پاس تھوڑی مرگی ہیں وہ اس کو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گریلو جو باقی جن کے پاس زیادہ ہیں کچھ وہ کمرشل فیڈ استعمال کریں اس کے ساتھ وائٹامن، منرل اور لائٹ جو ہمارے چھوٹے جگہ پہ لوگ ہیں ان کو یہ چیز کا نہیں پتا تو وہ رات کو بلب جلائیں اور ساری رات بلب نہیں جلانا ہے ساری رات بلب جلائیں گے تو ان کو اور بماری ایک ہے جو ایک دوسرے کو کاٹنے کی کینابلیزم وہ ہو سکتا ہے تو آپ دس بجے اس کی بتی بند کرتے ہیں دس، گیارہ بجے تو لگاتار ساری رات نہیں چلانی اس کے علاوہ ان کی ڈوارمنگ بھی کر سکتے ہیں آکس فرینڈازول جو یہ آدھا سی سی فی برڈ دس مرگیاں تو پانچ سی سی آپ اس میں ڈال لیں پانی میں صبح کے وقت تو وہ پی جائیں گی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو جو ٹی اپ ورم ہے ان میں اندر آنتڑیوں کے کیڑے ٹی اپ ورم ہوتے ہیں کیونکہ گندی چیزیں یہ کھاتی ہیں تو یہ ایک دو پوائنٹ تھے جن پہ کافی ساری لوگوں نے کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں اور ویسے بھی کہ مرگیوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں تو جو اور چیز ہے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یہ میری ریکویسٹ ہے پتا چلے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی